لاہور میں پیدا ہونے والا یہ شخص کون ہے اور اس نے کیا کیا یہ بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا یہ بتاتے چلیں کہ آخر امریکہ میں فوٹبال اور قومی طرانہ کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اصل میں امریکہ میں کھیلوں کے مقابلے سے پہلے قومی طرانہ گانے کا رواج ہے اور اسی لئے فوٹبال کے مقابلوں سے پہلے اسے گائے جاتا ہے پچھلے سال نیشنل فوٹبال لیگ کے ایک میچ کے دوران ایک کھلاڑی اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جب قومی طرانہ بج رہا تھا وہ سیاہ فام امریکیوں کی طرف پولس کے رویے سے ناراض تھا اس کے بعد اس طرح کے کئی ایسے احتجاج ہونے لگے پچھلے جمعے کو ایک الیکشن ریلی کے دوران صدر ٹرمپ نے ایسا کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کیا جنہیں ہم آپ کو ٹی وی پر سنا نہیں سکتے اب آیا اتوار کا دن جس دن امریکہ میں کئی فوٹبال کے مقابلے ہونے تھے سب کی نظریں اس بات پر لگی ہوئی تھی کہ آخر پلئیرز کیا کرتے ہیں ایک میچ لندن میں بھی ہونا تھا یہاں سے شروع ہوتا ہے اس تنازے میں پاکستان میں پیدا ہونے والے شاہد خان کا کردار شاہد خان جیکسن ویل جیگوارٹ ٹیم کے مالک ہیں جسے لندن میں کھیلنا تھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو شاہد خان کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیں شاہد خان لاہور میں پیدا ہوئے اور سولہ سال کی عمر میں انیس سو سرسٹھ میں امریکہ آئے وہ عرب پتی ہیں وہ امریکہ میں پہلے فوٹبال ٹیم کے ایسے مالک ہیں جو نسلی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ٹرمپ کے سپورٹر رہ چکے ہیں جب ان کی ٹیم میدان میں کھیلنے آئی تو کھلاڑیوں نے قومی ترانے کے دوران ایک دوسرے کی باہویں باہیں ڈالی اور کچھ کھلاڑی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس دوران اپنی ٹیم کا ساتھ دینے کے لئے شاہد خان نے بھی وحی کیا پہلی بار کسی ٹیم کے مالک نے اپنے کھلاڑیوں کا اس طریقے سے ساتھ دیا شاہد خان کئی لوگوں کے لئے ہیرو بن گئے بلکل انہوں نے صحیح کیا جو ان کو کرنا چاہیے میرے حال میں ہر پاکستانی کو یہ ایسے کرنا چاہیے اگر کوئی بھی شاہد خان کی جگہ ہو کئی لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں اس اطوار امریکہ میں جتنے بھی میچ ہوئے سب میں اسی طرح کے احتجاز دیکھنے کو ملے کچھ لوگ کھلاڑیوں کی بات کو صحیح مان رہے ہیں تو کچھ گلت موسیقی